مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو یہ لکھا ہے قرآن کی سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں اور مشرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر مسلم، مورتی پوجک، ہندو وغیرہ وغیرہ ایک صاحب کو میں نے جب ایسا کہتے سنا تو میں نے قرآن میں چیک کیا تو بتائی گئی جگہ یہ پوری آیت ملی پھر جب حرام مہینے بیٹ جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو پھر یدیوے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو ان کا مارک چھوڑ دو نشہ ہی اللہ بڑا شماشیل دیاوان ہے اس آیت کے پہلے سات اکشروں کو پڑھ کر ہی میرے مند میں کئی سوال آئے تو میں نے کھوجبین شروع کی نشکرس سورو میں نے تو حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبالی کہ اس آیت سے زیادہ دیا کی شکشہ شاید ہی قرآن کی کسی اور آیت میں ہو آپ کو یہ سننکر آشرے ہوا نا چلیے سنچپ میں بتاتا ہوں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش کو جن لوگوں نے سویکار کیا تتھا انہوں نے جب ساری برائیوں کو چھوڑنا اور ساری اچھائیوں کو اپنانا شروع کیا تو اس سماج کے اکہ دکھ کا سب سے برے لوگوں نے مثال کے طور پر آپ کے چچا ابو لہب نے عام لوگوں کو ان اچھے لوگوں کے بڑکانا شروع کیا پھر ناماننے پر اتیچار شروع کیا پھر کچھ کو جان سے بھی مار ڈالا لیکن مسلمانوں کو رکشاتمک طور پر بھی لڑائی کی آگیا نہیں دی گئی تیرہ سال تیرہ سال سارے مسلمان ظلم سہتے رہے اور اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو اپنوں کو سمجھاتے رہے اسلام قبول کر کے اتنے اچھے اتنے آہنسک اتنا پریم کرنے والے بن گئے تھے یہ لوگ جو اسلام سے پہلے سنسار کے سب سے کروڑ لوگوں میں گنے جا سکتے تھے تیرہ سال بعد جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر مدینہ چلے گئے خالی ہاتھ بھئی اپنی بات کریں تو تیرہ سال تو دور کی بات ہے تیرہ سیکنڈ بھی صبر کرنا ہم سب کے لئے مشکل ہے خیر وہاں بھی مکہ کے لوگ چڑھائی کر آئے اب جبکہ مدینہ میں مسلمانوں دوارہ ایک آدش سمویدھانک اسلامک ساشن اسطحپت ہو چکا تھا تب جا کر تکشات مک ید کی انومتی ملی ید ہوا مسلمان جیتے اس کے کچھ سمیں پشات مکہ والے دوبارہ چڑھائی کر آئے پھر ید ہوا اس کے کچھ سمیں پشات تیسری بار دشمنوں نے چڑھائی کر لی پر یہاں بھی شطروں نے موکی کھائی اس کے کچھ سمیں پشات ایک شانتی سندھی شطروں کی اور سے کی گئی لیکن جلد ہی سندھی کا انہوں نے خود ہی اللنگن کر کے پھر سے اتیچار شروع کر دیا تب جا کر مسلمانوں کو ان خاص مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو کا آدش دیا گیا جو ظاہر ہے اکیس سال کے دشمن تھے اور اکیس سال سے اتیچار کرنے اور مارنے پر ہی تلے ہوئے تھے یقین مانیے اگر آپ اور ہم جیسے لوگ ہوتے تو اکیس سال تو دور کی بات اکیس سیکنڈ برداشت نہ کرتے لیکن سلام ان مسلمانوں کو اور اگر اکیس سال بعد ید شروع کرنا ہوتا تو حرام مہینے بیٹنے کا انتظار تو کبھی نہ کرتے شاید لیکن مہان دیاوان ایشور کی وانی ہے قرآن اس نے ایسے موقع پر بھی کہا حرام مہینے بیٹنے کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ اگر صدھر نہ ہو تو دشمن صدھر جائے دوست بن جائے یا اگر لڑنا ہو تو لڑنے کی آرام سے تیاری کر لے طاقت جمع کر لے پلان بنا لے جو کرنا ہو کر لے بھلا اس سے ادھک دیا کی شکشہ اگر آپ سوچ سکتے ہوں تو سوچ کر کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حرام مہینے بیٹنے کے بعد مشرقوں کو جہاں کہیں پا کر یعنی دھون دھون کر قتل کرنے کے بعد انہیں پکڑنے اور انہیں گھیرنے اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹنے کے بعد کتنے مشرق مارے گئے ایک روایت کے انسار کل تیرہ مشرق مارے گئے اور وہ بھی تب جب مسلمانوں کو ماننے کی کوشش کچھ سرفر مشرقوں نے کی جس میں تین مسلمان بھی شہید ہوئے تو اس سمبند میں باتیں اور بھی ہیں لیکن ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی جل ملتے ہیں باقی چھبیس آیتوں یا ان جیسی آیتوں کے سمبند میں چچا کے ساتھ عبیدیانمتی دھنیواد